شکرن یا ربی شکرن یا دیل قلبی شکرن یا دردی شکرن شکرن یا کمہینہ شروع ہو جاتا ہے اسی طرح اید ہوتی ہیں اسی طرح روزوں کے لئے ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ نیت ویسے اسلام میں ہر عبادت کے لئے نیت کا ہونا ضروری ہے شرط ہے یاد رکھی تو روزے بھی ظاہر سی بات ہے ایک اہم عبادت ہے فرض ہے اس کے لئے بھی نیت ہے یاد رکھی لیکن نیت کا کیا مانا اس بات کو بھی ہم سمجھ لیں اس لئے کہ ہر عمل کا دار و مدر نیت پر ہے ہر عمل نیت سے ہوتے ہیں اور ہر حدیث کی کتاب اٹھا لیں آپ تو پہلا باب یہی عامال کا انحصار عامال کا دار و مدر عامال نیت سے ہوتے ہیں اسلام میں ہر چیز تو نیت سے ہے لہذا روزے کی بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں تو روزے کی نیت ہے لیکن نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے یاد رکھی ہمارے پاس نیت کے نام پر چند الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ کو ادا کیا جاتا ہے اور مختلف دعائیں ہیں یہاں کچھ چلتی ہے دوسرے علاقوں میں نے اور بھی دعائیں دیکھئے جو لوگ پڑھتے ہیں اور خاص طور سے ایک دعا ہوتی ہے اور بھی اس کے الفاظ ہوتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں اور جو کارڈز رمضان کے ٹائم ٹیبل ملے ہوں گے اس پر نیت لکھی ہوں گی سہر کی ایک نیت لکھی ہوں گی مطلب روزے شروع کرنے کی اس کے خاتمے کی دعائیں لکھی ہوں گی اور بہرحال بہت ساری باتیں تو یاد رکھئے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور جب زبان سے کوئی چیز کہی جاتی تو خال اور خرار کہتے ہیں اس کو عربی میں تو نیت دل کا ارادہ ہے تو دل میں جب انسان کوئی چیز سوچلی وہ اس کی نیت ہے جیسے مثال کے طور پر میں اپنے گھر سے نکلا نکلا اس نیت سے کہ میں اس ہال میں ہوں اس لئے کہ مجھے تقریر دینا ہے تو یہاں میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا کہ میں نیت کرتا ہوں جانے کے روشنگیٹ کے حاجی علی فنکچنال میں کچھ بھی مجھے ضرورت نہیں تھی مجھے یہاں جانا تھا وہ میرا انٹینٹ تھا نیا کہتے ہیں ارادے کو دل کے ارادے کو اس لئے الفاظ کہنا ہے تو خال اور خرار ہو گئے لہذا نیت تو روزوں کی کرنا ہے لیکن وہ زبان سے ادا نہیں کرنا ہے جب آپ رات کو آدھی رات کو اٹھے جبکہ آپ روز نہیں اٹھتے اٹھ کر کھانا آپ کھاتے ہیں تو کیا نیت ہوتی آپ کی بتائیے میں روزہ رکھوں یہ ہو گئے آپ کی نیت رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے تو آپ کی نیتیں بند ہیں کہ اب کیا رکھنا ہے روزیں تو یہ معنی ہے لیکن خاص طور سے الفاظ ادا کرنا جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں یہاں وہ درست نہیں ہے کیونکہ اس کے الفاظ بھی عربی اعتبار سے درست نہیں ہے کہ میں نیت کرتا ہوا کل کے روزے کی غدن کہتے ہیں جو آنے والا کل ہے عالم سربی میں کہتے ہیں جو گزرا ہوا کل ہے یوم آج کی دن کو کہتے ہیں تو مغرب سے تو دن بدل گیا اسلام میں اسی لئے تو رمضان آتا ہے تو ترابی پہلے ہوتی روزہ باد میں رکھتے ہیں نا مغرب سے بدل گیا پھر آپ کل کے روزے کی نیت رات میں آدھی رات کو اٹھ کے کریں گے تو آنے والے کل کے روزے کی ہوگی سمجھ رہا ہے آپ تو الفاظ بھی بہرحال اس کے درست نہیں ہے یہ سنت سے بھی ثابت نہیں ہے لہذا ہر عمل کا دار و مدر نیت پر ہے روزے کی بھی نیت ہے نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے اس کے لئے خاص کوئی الفاظ دہ نہیں کرنا ہے اسی طرح رمضان کے روزے کے لئے نیت بھی ہماری خالیس ہو اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنط احمد کی روایت ہے دکھاوے کے روزوں کو شرک کہا مطلب کسی عبادت کو اگر ہم دکھاوے کے لئے کرتے ہیں کہ آپ گھر میں سب روزہ رکھیں گے تو وہ کھانا کون بنائیں گا تو میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں یہ اللہ کے لئے روزہ نہیں رکھا گیا اس لئے کہ آپ کھانا کون بنائیں گا سب سمجھ رہا تو میں بھی رکھتا ہوں یہ درست نہیں نیت خالی اللہ کے لئے خالص اللہ کے لئے ہو کہ میں روزے اس لئے رکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پہ روزوں کو فرض کیا ہے اور اس عبادت کو مجھے اس مہینے میں پورا کرنا ہے لہٰذا میں روزے رکھوں یہ نہیں کہ اب تھانا کوئی نہیں بنائیں گا تو میں رکھ لیتا ہوں لوگ کیا کہیں گے اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو یہ نیت ہے درست نہیں بلکہ خالص اللہ کے لیے ہم نیت کریں اور اس کے ساتھ ہم جو روزے رکھیں اس لیے کہ دکھاوئے کے لیے روزے رکھنا یہ شرک ہے اسی طرح جو ہے